ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شفاقت علی آپ دیکھ رہے ہیں شفاقت تک یوٹیوب چینل فرنز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ورچ سیپ چیٹ میں کسی بھی چیٹ کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اکثر آپ کے دوست آپ سے موبائل فون مانگ لیتے ہیں اور آپ کی ورچ سیپ میں آپ کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی پرسنل چیٹ ہوتی ہے اور آپ اپنا موبائل فون دینے سے گھبراتے ہیں کیونکہ آپ اپنے فون میں اپنی ورچ سیپ میں اپنی میسیجز کو شو نہیں کرنا چاہتے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صرف ایک منٹ میں اپنی ورچ سیپ میں چیٹ کو لاغ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے علاوہ کوئی پرسن بھی اس چیٹ کو ایکسس نہیں کر پائے گا جب تک وہ پاسورڈ انٹر نہیں کرے گا تو اس کو کس طرح سے لاغ کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے چیٹ کو لاغ کرنے کے لیے ورچ سیپ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ورچ سیپ کو اوپن کر لیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ چیٹ شو ہو رہی ہے پہلا میتھر یہ ہے کہ آپ آرشیو میں اس چیٹ کو ایڈ کر دیں لیکن آرشیو میں کوئی بھی چیٹ کو اوپن کر سکتا ہے لیکن چیٹ کو لاغ کس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ چیٹ ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لاغ پریس کرنا ہے کچھ دیر کے لیے اس چیٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ چیٹ سیلیکٹ ہو جائے اوپر کورنر پہ 3 ڈاٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن شو ہو رہا ہے لاغ چیٹ تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ آپ کی چیٹ جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گی لاغ ہو جائے گی تو جیسے ہی میں کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم سے پاس ورڈ مانگ رہا ہے اگر آپ کا فنگر پرنٹ ایڈڈ ہے تو آپ نے اس فنگر کو پلیس کرنا ہے اگر آپ کا ویسے لاغ ہے تو آپ نے وہ lock unlock کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اپنا lock add کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں اسے unlock کر دیتا ہوں اپنا password enter کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں enter کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ this chat is locked یہاں پہ ہماری chat جو ہے وہ lock ہو چکی ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک option شو ہو رہا ہے lock chat اگر میں ورڈس ایپ کو دوبارہ restart کروں تو یہ option بھی hide ہو جائے گا تو دوبارہ میں ورڈس ایپ کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ chat جو lock تھی وہ ابھی show نہیں ہو رہی اب ہم نے اس کو access کس طرح سے کرنا ہے آپ نے finger کو نیچے کی طرف scroll کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس show ہو رہا ہے lock chat تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے تو جو password آپ نے یہاں پہ enter کیا ہوگا وہی password یہاں پہ آپ نے add کرنا ہے تو یہاں پہ میں password add کر دیتا ہوں اپنا اسے unlock کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی chat ہمارے پاس یہاں پہ show ہو رہی ہے اب یہاں پہ directly chat بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس chat کو یہاں سے remove بھی کر سکتے ہیں اسی جگہ پہ دوبارہ لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اسے chat بھی کر سکتا ہوں یا پھر اسے remove کرنا چاہوں تو remove بھی کر سکتا ہوں تو remove کرنے کے لیے یہاں پہ میں اسے select کر لیتا ہوں اور اوپر three dot پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ unlock chat کے button پہ click کرتا ہوں اگر ہمیں پاسورڈ انٹر کرنا ہوگا میں یہاں پہ پیٹرن ایڈ کر دیتا ہوں اب میں دوبارہ واپس جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی چیٹ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ چیٹ کو لاک کر سکتے ہیں انلاک کر سکتے ہیں کسی سے بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کی پرسنل چیٹ دیکھے گا یا آپ کا پرسنل ڈیٹا دیکھے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ